ہماری جو اصل میں قوم ہے نا جب آپ کو کسی بات کا نہیں پتا ہوتا نا usually عام طور پر normally یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یا تو curiosity جنم لیتی ہے کہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ کیا اس چیز میں کیا سائنس ہوگی کیا حکمت ہوگی اس کے بارے میں میں پتا کروں دوسری ایک چیز ہوتی ہے خوف کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے آپ اس سے ڈر جاتے ہیں ایک اور special خوف ہوتا ہے جو ہماری قوم میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ان کو نہیں پتا اس کے ایکسپرٹ بننے کا جنون کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک بڑا ٹریجک واقعہ ہوا کہ ہمارا یہ پی آیا کا جو جہاز تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ گر گیا اور ایکسپرٹ ہو گیا بہت سارے لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی نزدیک سے جہاز دیکھا بھی نہیں ہوا نا صرف دور سے کہیں اسمان میں اٹھتا دیکھا وہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اے نا اے مو پرنے ڈگیا ہے یا پیٹ پرنے ڈگیا ہے میں نو لگ رہے ہیں کہ اے نا پائلٹ دی گلتی ہے دوسرا اس کا سینہ بھائی کہتا ہے کہ وہ نئی نئی میں نو لگ دا ہے جڑے لوگ کی دس دنے نا نو فون تے کہ اینج اینج اڈاؤ او انہ نے پہلے انج جہاز گیا انہ نے کہا تھلے والے کے جائے سے اڑاتے ہیں اور کس کی گلتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو علیف بے بھی نہیں پتا ہوتی میڈیسن کی وہ میڈیسن کے ایکسپرڈ بن جاتے ہیں لوگوں کو جیسے کہ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کرونا کے جاتے ہیں بارڈز میں ان کو زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں پھر ان کے جسم سے احضاء نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشیں پتا نہیں کتنے کتنے ڈالرز میں فروغ تو ہو رہی ہیں تو اس طرح کی افواہیں ایسے ایکسپرڈ جنہیں بننے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ باتیں بناتے ہیں پہلے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا پھر اس کے اراؤنڈ ایک پوری کی پوری جو ہے نا وہ ایک پوری سرار کہانی ترتیب دی جاتی ہے پھر وہ لوگوں میں ایسے سے پھلانی شروع کر دیا جیسے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو ہم لوگ تو کیوں کہ مریضوں کو ایڈمیٹ کر کر کے ان کا علاج کر کر کے بہت تھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ورکلوڈ ہے اور ہمارے پیرامیڈکس پہ بھی تو آپ کائنڈلی وولنٹیر کریں آپ لوگ ہمارے وارڈز میں آئیں جو پیشنٹس کی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے انہیں مہلانا دھولانا ہوتا ہے ان کی بیڈ شیٹیں چینج کرنے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا اسسٹنٹ عملہ ہے اس کو بھی تھوڑی ہلپ ملے انہیں بھی ریلیف ملے جو کہ روز پوزیٹیو ہو رہے ہیں جن کے گھر والے روز مار رہے ہیں بیچاروں کے کام کرنے والوں کے ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے ان کو بھی تھوڑی ریلیف ملے گی اور آپ کے اندر جو دو مو والا جو آپ کو ایسی باتیں بنانے پھیلانے اور ماننے پہ اکساتا ہے وہ اس کو بھی تھوڑی تشفی اس کی ہوگی کہ وہ آئے گا آپ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی کیا زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں یا ایسا کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا جا کے دیکھیں ان وارڈوں میں کام کریں اور پی پیز بھی پھر نہ پینے کوئی پروٹیکٹیو چیز نہ پینے حالانکہ ہم آپ کو ایسے وارڈ میں جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو ضرور پی پی دیں گے کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ آئیں کرونا کے پیشنٹس کا خیال کریں ہمارے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی ہیں کووڈ پوزیٹیو پیشنٹس کی ان کے گھر والوں کو کیونکہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس ابھی مطلب اس کے جو ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے جو اس کی پوری باڈی ہے وہ انفیکٹڈ ہے جو بندہ اس کو نہ لائے گا جو بندہ اس کو کفن پینائے گا جو اس کے نزدیک جائے گا وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی باڈیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ان کو ہم خود تابوت میں ڈال کے آپ جو ہے نا ان کو دفنا دیتے ہیں آپ کے سامنے تو جس بندے کو اتنا شک و شبہ ہے وہ وہ کرونا کے وارڈ میں آئے ون آن ون پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ کے اندر اتنا پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یہ جس چیز کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اس کو آپ خود ایسے فیس کر سکیں تو کائنڈلی یہ بند کریں لوگوں کو جھوٹی افواہیں جھوٹی باتیں بتانا بند کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کر آ لیں اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں ہم نے سنے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں افواہوں سے وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بلکل بند ہو جاتا ہے وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بلکل اس کو سانس بند نہیں اس کی ہو گئی آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھے رہے ہیں کہ اسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہسپیٹل لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹس تو رسیوڈی ڈیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کرنے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب ساتھ ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا آپ اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گا انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگا لیا یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھے رکھا ہے اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسپتال لے کے آئے ہیں ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پہ آئید ہوتی ہے جنہوں نے یہ افوائیں پھیلائیں ہیں اس مریض کا بروقت علاج نہیں ہونے دیا تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کریں اگر آپ کو اتنا اسپتالوں کے اندر آئیں کرونا کے وارڈ کے اندر آئیں وہاں آ کے دیکھیں وہاں آ کے کام کریں ورنہ ہی بند کر دیں ہم بہت ٹینشن میں ہیں بہت سٹریس میں ہیں ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہوا دیکھنا ایسے یہ جیسے آپ کے گھر کا کوئی بندہ مار رہا ہو ایک وہ ڈیپریشن پھر اپنے کلیکس کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزربل حالت میں دیکھنا خود انفیکٹ ہونا اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں ہم بہت آلریڈی بہت سٹریس فل چیزوں سے گزر رہے ہیں آپ کائنڈلی یہ میرے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افوائیں پھیلانا بند کریں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں خدا کے لیے اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو